اسلام علیکم میرا نام سلمان خالق پاجوا ہے ہم اکثر اپنے آس پاس آج کل بہت زیادہ سنتے ہیں کہ فنان شخص کو بڑی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تو بیسکلی پہلے یہ کیسز بہت ہی اولڈ ایج میں آیا کرتے تھے اور اب بہت زیادہ ینگ ایج میں آنے لگ گئے ہیں ایون دو دو سال کے بچوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں بیس سال کے پندرہ سال کے سونہ سال کے پچھس سال کے تیس سال کے نوجوانوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اب ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں مثال کے طور کے ہائی بلڈ پیشر ہونا ہائی کولسٹرول یعنی آپ کا خون گاڑا ہو جانا یا آپ کا اوبیسٹی یعنی مٹاپہ ہونا یا شوگر کا ہونا جس کو ہم ڈائیبیٹیز بھی کہتے ہیں وہ ہو جانا یا اس کے علاوہ کونجنائٹل ہارٹ ڈیجیز یعنی آپ کو پیدائشی طور پر کوئی دل کا مسئلہ ہو جیسے کوئی جو ہے بہت سارے بچوں کے دل میں پیدائشی سراغ ہوتا ہے کچھ ہے اس طرح کی مسئلہ سائل کوئی اچھک کورونری آرٹری ڈیجیز یعنی جو آپ کی نیجر آرٹریز ہوتی ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں کسی بھی فیڈی سبسٹنس کی وجہ سے اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی یعنی چربی آپ کی جو مین بیسل ہے جو دل کو خون سپلائی کرتی ہے وہ بلوک ہو جائے چربی کی وجہ سے خون کے لوٹڑے کی وجہ سے یعنی کسی بھی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے سٹریس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو بہت سارے ریزنز ہیں اب اگر ہم آج سے کوئی سو سال پہلے جائیں یا دو سو سال پیچھے جائیں تو ہمارا جو میجر لوگوں کا میجورٹی لوگوں کا پیشہ وہ بیسکلی کھیتی باڑی اور فارمنگ تھا تو بیسکلی اس میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ خالص چیزیں کھاتے تھے اس کے بعد وہ محنت میں شکت کرتے تھے پیدل سفر کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماریاں بہت کم ہوتی تھیں اب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی مین وجہ سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ڈائیٹ صحیح نہیں ہے اور ہمارا لائف صحیح نہیں ہے ڈائیٹ کی حوالے سے میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اپنی زندگی سے جو آٹیفیشل شوگر ہے یعنی چینی ہے اس کا استعمال بالکل کم کر دیں اور میٹھی چیزیں کم کھائیں نیچرل شوگر کا استعمال زیادہ کریں جیسے فروٹس ہیں یہ آپ کے نیچرل شوگر میں آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ شکر کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ تلی ہوئی چیزیں باہر کے کھانے ایسے کھانے جن میں گندہ یا خالص تیل نہ استعمال کیا گیا ہو خالص تیل سے مراد ایسا تیل جو کہ جم جاتا ہو تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اگر ہم لائف سٹائل کی بات کریں تو اب ہم یہ ہے کہ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی ہے نہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ نہ واک ہے نہ ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے یہ لسائل بڑھ رہے ہیں تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ دو چیزوں پر کام کریں اور اس نے یہ کہ آپ اپنی ٹائٹ سے ہی کر لیں اور یعنی اپنا کھانا سے ہی کر لیں اور اپنا جو ہے لائف سٹائل یعنی رہن سے انٹیز کر لیں کوشش کریں ایکسرسائز کریں واک کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ فوراں کھانا کھا کے سوئے نہیں اور اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو بیسکلی ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ورنہ یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جائیں گے بہنچ شکریہ موسیقی